اوری میں آتنکی حملے کے بعد دیش بھر میں جاری گصے کے بیش پردھان منتری نریندر موڈی نے کیرل کے کوجی کوٹ سے پاکستان کی سرکار کو کڑا سمدیش دیا پی اے موڈی نے پاکستان کو خلے مند سے چیتابنی دیتے ہوئے یہ صاف کیا کہ دیش نہ تو اوری حملے کو بھولے گا نہ ہی دیش کے اٹھارہ جوانوں کی شہادت بیکار جائے گی اب باری بدیش منتری سشما سوراج کی ہے جو پاکستان کو بے نقاب کرنے کے لیے نیو یورک پہنچ گئی ہیں اور سوموار کو سیوکت راش مہا سبھا کے 71 سیشن میں پاکستان کو آتنکواد پر قرارہ جواب دیں گی مانا یہ جا رہا ہے کہ سشما سوراج سبوتوں کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کے آتنکی چہرے کو بے نقاب کر اسے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی نہ ہندوستان چکا ہے نہ ہندوستان چکے گا آتنکوادی کان کھول کے سن لے یہ دیش کبھی بھولنے والا نہیں ہے ایک سو دس سے بھی جاندہ آتنکوادیوں کو ہماری سینہ کے جوانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا آج ہندوستان کا منوبال سکھ سے اونچا ہے پردھان منتری موڈی نے یہ بھاشر کیرل میں بیجے پی کی راستی پریشر کی بیٹھک میں دیا لیکن پیغام پورے پاکستان کے لیے تھا وہ بھی صاف صاف لفظوں میں آپ کے حکمران ہجار سال تک ہندوستان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں آج دلی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے میں آپ کی اس چنہوٹی کو سوکار کرنے کے لیے تیار ہوں کیرل مدیے بھاشن میں موڈی کے اندر بدلے کا ارادہ تھا جو پاکستان کے ہروار کا جواب دس گنا طاقت سے دینا جانتا ہے پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا پی ایم موڈی کے بھاشن میں پاکستان کے لیے نصیحت تھی لیکن نواز شریف کے لیے آئینا تھا میں آج یہاں سے سیدھا سیدھا پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں ان حکمرانوں سے جو آتنگبادیوں کے آقاوں کے لکھے ہوئے باچان پڑتے ہیں دنیا کو ان سے کوئی اپیکشہ نہیں ہے پی ایم موڈی نے پورے پاکستان کو بھارت کی طاقت کا اندازہ کر آیا کیودھ زمین پر نہیں ایک اور موڑچہ ہے جہاں بھارت نے پاکستان کو گولی چلنے سے پہلے ہی پراست کر دیا ہے جب موڈی بھاشر دے رہے تھے پاکستان میں میڈیا بیچین تھی پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر کچھ بیانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہاں بھارت کو لے کر کتنا خوف ہے دوسرے ملک کو کس طریقے سے مشکلات میں ڈالا جاتا ہے وہ اگر ہم نے سیکھنا ہے تو وہ ہمیں سیکھنا ہی ہندوستان سے چاہیے جو بیچ سال انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے جو موڈی ابھی آج کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیسولیٹ کریں گے وہ آئیسولیشن کی تو پوری تحریک بیچ سال سے چلا چکے ہیں پردھان منتری موڈی نے کہا کہ نواز سرکار اب نشکریے ثابت ہو چکی ہے اب پاکستان کی جہتا کو سڑکوں پر اترنا چاہیے اپنا حق مانگنا چاہیے موڈی کا پیغام پاکستان کی جہتا کے لیے تھا لیکن نشانے پر تھے نواز شریف آپ سندھ کو سمال نہیں پا رہے ہو آپ گلگٹ کو نہیں سمال پا رہا ہو آپ پکتونیس کو نہیں سمال نہیں پا رہے ہو آپ بلوچستان کو نہیں سمال پا رہے ہو یہ تو آپ کے پاس ہے آپ کا ساسن ہے آپ اس کو بھی نہیں سمال پائے ہو اور آپ کو کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوام اپنے نیتاؤں کو جراب پوچھے کہ جو گھر میں ہے ان کو تو جنگ سے سمال کر کے دکھاؤ پی اے موڈی کے وار کے آگے نواز شریف اپنے گھر میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں پاکستان میں نواز شریف پر سوال اٹھنے لگے ہیں آج موڈی نے ایک لگائی ہے نا ہمارے سمال پاکستر کو آپ نے سن لیا نا اس نے کہا کہ تقریر پڑی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے دیکھا جاتے ہیں یہ چیز کو ہمیں توڑنا پڑے گا پی اے موڈی